بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ورسیم چہدری پروگرام ہے خاص بات ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی محترم شخصیت جو ماشاءاللہ ایک پوری کیلنگ کے اکیڈمی ہیں اپنے آپ میں آج ہمارے ساتھ سید وقاس جعفری صاحب موجود ہیں سٹوڈیو میں آپ سی ای ای او ہیں دار ارکم سکولز پاکستان نے جو ٹاپ نسابی دارہ آفاق ہے اس کے چیرمین ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ غزالی ٹرسٹ جس کو حال ہی میں صدارتی تمغہ امتیاز جو دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو غزالی ٹرسٹ ہے یہ نہ صرف مسلمان بچے بچیوں کے لیے بلکہ غیر مسلم کمیونٹی کے لیے بھی بہرپور جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کے بانی ارکین میں سے ہیں بانی ممران میں سے ہیں اور اس کی اس وقت موجودہ جو ایکزیکٹیو کانسل ہے اس کے ممبر بھی ہیں اس کے ساتھ جبٹی جنرل سیکٹری ہیں جماعت اسلامی پاکستان اور جمعیت طلبہ پاکستان جو پاکستان کی طلبہ سب سے بڑی طلبہ تنظیم تھی اس کے چار سال نائنٹین نائنٹی فور سے لیکن نائنٹین نائنٹی ایٹ تک آپ جو ہے اس کے نازمیں عالی رہے پاکستان کے تو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سر آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں اور میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنا سارا آپ کا جو تعرف ہے اور اتنی ساری ذمہ داریاں اور ساری ہی ذمہ داریاں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی سکسیسپولی آپ نے ان کو جو نبھایا ذمہ داریاں جو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ساری نبھائیں تو اتنی ساری دائیمنشنز میں کام کرتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں آپ سے بہت شکریہ وسیم چوجی صاحب میں اردو ٹی وی کا اور یہ ویہاری میں آپ کے اس کا ادارے کا بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ نے بہت تھوڑی ہی مارجن کے ساتھ مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ مل سکوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک شیر بہت خوبصورت ہے وہ فرماتے ہیں کہ کہ میں اللہ جبار کی قسمت پر راضی ہوں کہ ہمارے لیے تو علم ہے اور جہلا کے لیے مال تو آپ نے یہ جو بھی نسبتیں گنوائی ہیں جس میں مجھے موقع مل رہا ہے خدمت کا یا مجھے موقع مل رہا ہے سعادت کا یہ بنیاد طرح تعلیم کی نسبتیں ہیں وہ تعلیم چاہے ہمارے شہری طبقے کے اس کے لیے ہو کہ جو اپنی جدوجہد کیلئے کوشش کر رہا ہے وہ تعلیم ہمارے دور دراز دے ہاتھوں میں جو مارجنلائزڈ اور محروم طبقات ہیں ان کے لیے ہو پاکستان کی نئی نسل کو اچھا نساب دینے کے لیے ہو تو یہ ساری کوششیں اس نوجوان نسل کے لیے ہیں جو پاکستان میں ایک بڑی تعداد کے اندر ہے چونسس پیشت ہماری عبادی نوجوان عبادی ہے اس اعتبار سے یہ کہ اس لحاظ سے یہ سعادت بھی حاصل ہے اور یہ خوشی ہے کہ جو تھوڑا تھا ٹائم زندگی اللہ تعالی نے ملت عمل دی ہے وہ اچھے کام اور تعلیم کے کام اور نوجوانوں سے وابستہ ہو کر گزر ہیں سب سے بڑی بات جو سار یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو ذمہ داری ہیں لوگوں پر ڈال دی جاتی ہیں لیکن اس کو جو نبھانا بہت بڑا ایک جو کام ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کے کریٹر پر جو بھی ہے ذمہ داری ہیں جو بھی آپ کو دی گئی ہیں آپ کے کریٹر پر ساری جو ہے وہ کامیاب ہیں سر میں چاہوں گا کیونکہ تعلیم کے فیلڈ میں آپ بہت سپیشل جو ہے آپ ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو میں چاہوں گا کہ اس وقت بحثیت اسی دار ارکم سکوز میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ایس این سی جو اس وقت گورنمنٹ نے جو تعلیمی پالیسی جو لے کے آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی آپ کے تحفظات تو نہیں ہیں جہاں تک سنگل نیشنل کرکلم یعنی یقصہ نظام تعلیم کا تعلق ہے ہم پوری طرح اس کی ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور اس کے خوشامدید بھی کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک قوم ہے تو وہ ایک قوم ایک نظام تعلیم سے بنے گی یہاں تک تو بات ایک اصولی بات ہے ایک نظریاتی بات ہے لیکن اس کے بعد آگے کا جو اس کا تنفیز کا یہ عمل درامت کا دائرہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے مسائل کی ویسے حکومت نے اس کے حال سے کوئی اچھا ہمورت نہیں کیا ایک تو پاکستان پوری دنیا کی طرح اس وقت کرونا وائرس سے نبردازمہ ہے ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے اوپر سے پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے پاکستان میں جو ایک بیٹ گورنرس کا معاملہ ہے پاکستان میں جو ہمارے پبلک سیکٹر کے اداروں کی ڈیلیوری ہے ایڈیوکیشن ہے جی بلکل یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ستر سال کے باوجود آج بھی سوہ دو کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں تعلیم سے محروم ہیں دنیا میں دو درجہ ملک ایسے ہیں جن کی آبادی دو کروڑ سے کم ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو ہم مار جہاں کھا رہے ہیں بحثیت قوم بھی اور بحثیت حکومت کے دوارے سے وہ یہ ہے کہ ایک اچھی خواہش اور ایک اچھا منصوبہ بننا چاہیے اچھی بات ہے لیکن اس کو روبہ عمل لانے کے لیے آپ کے پاس جو ایک ویل ہونی چاہیے پھر آپ کے پاس جو ایک روڈ میپ ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے جو اس کام کو کر رکھے تو مسئلہ یہ کہ جو سنگل نیشنل کرکلم بڑے ہائی ایمز اور ہائی کلیمز کے ساتھ حکومت نے شروع کیا اور ہم نے کہا شاید کچھ چیز ایسی ہوگی کہ جو دینی مدارس ایلیڈ سکول اور جو ہے میڈل کلاس سکول شہری سکول دیہاتی سکول سب کو اس میں آن بورڈ کرنے کی بات کی گئی دعویٰ کیا گیا اعلان کیا گیا لیکن مجھے لگ یہ راہ ہے کہ یہ ہو نہیں پا رہا سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک خود پبلشرز پریشان ہیں اچھا سکولز کے جو مالکان ہیں پرائیوٹ سکولز کی تنظیمیں ان سے ہمارا انٹریکشن ہے وہ بہت پریشان ہے ایک تو پورا پچھلے بارہ مہینے میں دس مہینے بچے سکول لیں گے یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پچھلے کورس میں بھی مکمل نہیں ہو پا پھر حکومت ایسے چاروں سنوکوں کے در مختلف صورتی آ رہے سندھ میں اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہم دیکھیں گے اپنے میریٹ پر فیصلہ کریں گے اور پنجاب میں ضرورت سے زیادہ انہوں نے اس کو فارمیلٹیز کی سپورٹ کر دیا ہے آج کی تاریخ تک جو اگر کوئی میکنیزم کلیئر نہیں ہے کہ جو سنگل نیشنل کریکلم جائے کہ وہ کیسے نافذ ہوگا تو یہ ایک ابحام اور یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ خلا جو ہے کہ وہ محسوس ہو رہا ہے سرے انشارٹ میں چاہوں گا کہ اگر آپ سے مشاورت لی جاتی ہے کہ ایس این سی میں کیا ہمیں اس کا روڈ میں آپ ہونا چاہیے تو گورنمنٹ کو چھوٹی سی ڈیریکشن میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے دیکھئے پہلی بات ہے کہ سنگل نیشنل کریکلم جو ہے پوری دنیا میں سنگل نیشنل کریکلم ہی ہوتا ہے لیکن یہاں جسے سمجھے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر سنگل نیشنل بک کا کونسپٹ آ گیا بلکل شروع میں یہ بتایا گیا کہ جیسے گویا پورے ملک کے اندر ایک ہی کتاب ہوگی کہ جو ہر کوئی پڑھائے گا یہ کونسپٹ کہیں نہیں ہے کہیں نہیں ہے یہ ایون جدید دنیا میں نہیں ہے جی جی بلکل اچھا ہوتا کیا ہے کریکلم کہتے ہیں ایک فریمورگ کو فریمورگ کو یعنی آپ ایک دائرہ بناتے ہیں جی جی مثال کو طور پر کریکلم سے براج یہ ہے کہ کس لیول پر کس صدق پر آپ تالیبلم کے اندر کیا استعداد دیکھنا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک بار پرسپشن کی جی جی کہ کلکولیشن کی اچھا ڈیفینیشن کی ڈسٹریبیوشن کی گویا ہر لیول پر اب ہوتا یہ ہے کہ پھر پاکستان میں آپ کو پتا ہے پاکستان کا پورا لینڈسکیپ آپ جو کہہ خیبر پختونخواہ سے شروع کر دیں چترال سے اور آپ کراچی تک چلے جائیں آپ کو اتنی بڑی ورائیٹی ملے گی کہیں شہری اور دیہاتی کی کہیں لینگوچ کی اردو پنجابی بلوچی سندھی یہ ملے گی کہیں آپ کو جائے کہ کلاس کی ملے گی مثلا اربن میں آپ کو پھر بھی ایک ایسی کلاس ملے گی جو فورڈ کر سکتی ہے رورل کے اندر نہیں ملے گی اچھا اس طرح انگلش کی ہے لینگوچ کی ہے تو یہ بہت سارے مسائلیں تو گویا گورنمنٹ کو رہنا چاہیئے تھا کریکلم کے اوپر فریم ورگ پر اور باقی یہ ازادی ویسے بھی اٹھاروی ترمیم کے باقی سبوں کے پاس ہے پاکستان کی سب سے بڑی جو طلبہ تنظیم ہے اس میں آپ اس کے ماشاءاللہ نازمیں عالی رہے ہیں چار سال تک نائنٹی نائنٹی فور سے لیکن نائنٹی نائنٹی ایٹ تک اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں یا جو ہماری طلبہ جو تنظیمیں اس وقت کے اور آج کے جو طالب علم ہیں اس میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں تھوڑی سی وضاحت یعنی یہ ہے اسلامی جمعی طلبہ جو انیس سو سینتالیس کے اندر بنی تھی یعنی پاکستان بننے کے فوراں بعد جو ایک کے قائم ہوئی تھی دسمبر کے اندر تو میں اس کا تین سال نازمیالہ رہا ہوں یعنی جو مرکزی جس کو آپ صدر کہتے ہیں ہم اس کو نازمیالہ کہتے ہیں انیس سو پچانوے سے لے کر انیس سو اٹھانوے تین سال بنتے ہیں ملکل ایسے اچھا بنیاد طور پر نام ہے اصل اس کے پیچھے کونسپٹ اس کے پیچھے کونسپٹ یہ ہے کہ دور تاریب علمی کے اندر نوجوانوں کو اجتماعی زندگی گزارنے کا شعور دیا جی سنگل سینڈینس کے اندر یہ ہے اچھا دوسری بار یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ ایج آف فارمیشن ہے یعنی اسی ایج کے اندر انسانی شخصیت نمو پاتی ہے نمو پاتی تشکیل پاتی ہے تو اسلامی جمعی طلبہ کا سب سے بڑا کنٹیوشن ہے کہ اس نے اجتماعی طور پر نوجوانوں کو خاص طور پر سکولوں کالج اور انیورسٹری کے طلبہ کو یہ شعور دیا ہے کہ وہ قومی معاملات دینی معاملات سماجی معاملات تعلیمی معاملات کے اندر وہ ایک مصبت جدوجہ کرے تو اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کی نرسریاں تعلیمی دارے ہوتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ستر سال تک پاکستان میں ابھی تک جاگیرداروں کا شکنجہ ہے ابھی تک ہم دیکھیں سیاست کے اندر پیسے کا ریل پیل آج بھی موجود ہے مجھے بتائیے کہاں سے میڈل کلاس کا قیادت آئے گی کہاں سے جو ہے کہ ایک عام طبقے کے نمائندے آئیں گے آپ پارٹیوں گل لیجئے میں نام نہیں لیتا سب قابل احترام ہیں اچھا اسلامی جنمی طلبہ کا کونسپٹ یہ تھا کہ طالب علمی کے دوران آپ طلبہ کے اندر طلبہ اور طلبات کے اندر آپ یہ شور پیدا کریں کہ وہ میرٹ کے اوپر قابلیت کی بنیاد پر کیپیمیلٹی اور کیپیسٹی کی بنیاد پر جو ہے نئی لیڈیشپ کو لے کر آئیں تو وہ طلبہ تظیموں پر پابندی لگنے سے وہ پراسس بند ہو گیا بلاک ہو گیا اب یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جس کی لاتھی اس کی بھینس جس کے پاس طاقت ہے اب وہی لیڈر ہے اسے پارٹ کے ٹکٹ دیتی ہیں وہی پیسہ لیتا ہے اور جو ہمارے معاشرے میں یہ جو جمہوری عمل ہے وہ بہت پیچھے روک دیا گیا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی دیر پر تبدیلی نہیں ہے تبدیلی نہیں ہے اچھا ایک ہو گیا ہمارے جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے کوئی عالم اور اس جو تقریب پونے دو کروڑ بچے ہمارے سکولوں سے باہر ہیں اس وقت بھی ایک اسلامی مملکت ہونے کے ناتے جو ہمارے لئے تو بہت زیادہ یہ فکر کی بات ہونی چاہیے کیونکہ اسلام میں تو تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ جو درس دیا گیا ہے کہ تعلیم جو ضروری ہے ہمارے لئے کتنی تو اس میں گورنمنٹ کے جو ادارے کر رہے ہیں ان کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پرائیویٹ سکولز جو ہیں ان کی پرفارمس بڑی ایکسٹر آرڈنری رہی ہے اور انہوں نے اس کو یہ جو ابھی پونے دو کروڑ باہر ہے اگر یہ پرائیویٹ ادارے نہ ہوتے تو میرے خیال سے اس کا جو فگر ہے یہ ڈبل ٹرپل ہوتا اس میں بہت سارا جو رول ہے ہمارے لٹریسی ریٹ کو آگے بڑھانے میں بچوں کو سکول کے لیے پرائیویٹ اداروں کے لیکن ہماری گورنمنٹ پھر بھی کہتی ہے یہ مافیاز ہیں ہماری گورنمنٹ پھر بھی ان پر جو ہے نا وہ کیچڑ اچھالتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو رول ہے پرائیویٹ سکولز کا جو رول ہے ہمارے ملک میں تعلیم کے میدان میں تو اس میں آپ کیا سمجھیں کہ یہ واقعی مافیاز ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک اچھا رول ہے انہوں نے بہت بہترین جو کردار ادا کر رہے ہیں پرائیویٹ ادار پاکستان کے آئین کی شاید آرٹیکل ٹونٹی سکس اے ہے کہ جو ریاست پاکستان کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کے لیے تعلیم کا بندباس کریں یعنی گویا کہ یہ بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ چلے مان لیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پرائیویٹ ایڈوکیشن میں سو خامیہ ہو سکتی ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یعنی یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا ہے منیمم جو لیول ہے آپ اس کو میٹرک تیع کر لیں آپ ایٹھ گریٹ تیع کر لیں کوئی بھی لیول اس کا تیع کر لیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت یہ کام کر لے تو بہت اچھا ہے فابیہ ہم اس کے اوپر کہ خوش ہوں گے لیکن بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر یہ حکومت بھی ہماری ہے ہم اس کی ناکامی پر جشن نہیں منائیں گے مسئلہ یہ کہ وہ کام نہیں کر پا رہی تو اگر پرائیویٹ سیکٹر کسی انداز میں آگے آ رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے یعنی ان کے ساتھ ملکر سٹیٹیجی بنانے چاہیے یہ نہیں کہ آپ اس کو دیوار سے لگا دیں میں مثال دیتا ہوں مثال یہ دیتا ہوں کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے پچھلے بارہ مہینوں میں تقریباً ساڑھے نو یا دس مہینے سکول بند رہا ہے بند ہے مجھے بتائیے کہ اس وقت اسی فیصد ان تعلیمی داروں کے اندر جو ہے کہ خواتین اصازہ ہیں ملکر ایسے اور وہ بیچاری خواتین اصازہ ارلنگ ہینڈ اپنے گھروں کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کے پاس تو وسائل نہیں اور اس کے پاس کوئی گورنمنٹ کر رہی ہے کیا ان کی تنقاؤں کا پرسنٹیج شیئر کر رہی ہے کیا سکولوں کو جو ہے کہ کوئی جو ہے کہ وہ قرضے دے رہی ہے ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے اور اس وقت جو ہے کہ یہ بہت بڑا انسانی علمیہ ہے یعنی یہ اس میں ہے یعنی پاکستان کے تعلیمی سیکٹر میں اس وقت جو ہے لاکھوں لوگ روزگار سوا بستان یہ میں نے کہا وہ چھوٹی تھی مثال اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو دیکھیں ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے جی جی بلکل تو ریاست ماں ہوتی تو اس کا نلائق بچے بھی اس کے بچے ہوتے ہیں اس کے بچے کو جا یہ ہے کہ تعلیمی ادارے تو حکومت کے حصے کا کام کر رہے ہیں اور حکومت کے کندے سے کندہ ملا رہے ہیں کندہ ملا رہے ہیں تو میری گزارش ہی ہوگی حکومت سے اداروں سے ریاست سے کہ وہ جو ہے اس تعلیمی سیکتر کے لیے جو ہے اس کو انگیج کریں اچھا یعنی وہ ان کو یعنی میں مزاق نہیں میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی قوم کے موسن ہیں جو تعلیم ریاست کو دی رہی جائے یہ وہ نہیں دی رہی تو اس کا مطلب ہے وہ ریاست کے حصے کا کام کر رہے ہیں بالکل ہم ان کا شکر گزار ہوں جو بچوں میں ٹیلنٹ ہنٹنگ پرائیویٹ اداروں نے کی ہے یا کریکٹر بیلڈنگ کی ہے وہ گورنمنٹ اداروں میں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ بچوں میں توجہوں نہیں پوری دی جاتی دار ارکم سکوز کے آپ سی ایو ہیں دار ارکم سکوز نے کرانک ایڈوکیشن اور جنرل ایڈوکیشن کو جو بلینڈ کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا آٹپوٹ ملے میں کہوں گا کہ یہ بھی ہم آئین پاکستان کی ایک تقاضہ پورا کر رہے ہیں آئین پاکستان کی ایک اور کلاز ہے اس میں کہا گیا کہ ریاست اپنے شہریوں کو عربی زبان کی تعلیم میں ممکن حتب بنائی ان کے لئے یعنی کہ یہ آئین پاکستان میں لکھو ہے آئین پاکستان میں یعنی قرآن کی تعلیم عربی اور قرآن کی تعلیم تو دار ارکم نے کام کیا کہ یہ جو ہے کہ آپ دین کے لئے آپ مسجد جائیں اور باقی جو ہے کہ دنیاوی امور کے لئے آپ سگول کالج اور انوستی جائیں ہم نے اس کو بلینڈ کیا ہے ہم نے اس کو جیسے کہتے ہیں کہ انڈر ون روف کی ہم نے کہا نہیں یعنی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ نماز کے لئے تو آپ کا روح قبلے ہو لیکن آپ اپنی معیشت اپنی ثقافت اپنی تعلیم اپنی تہذیب کے لئے آپ کا روح جو ہے کہ ماسک اور واشنگن کی طرف ہو جائے نہیں ہمارا یہ ہے کہ نہیں ہمارے باقی ساری چیزیں بھی وہ ہیں تو دار ارکم نے یہ کیا کہ جہاں سائنس پڑھائی جائے گی جہاں جغرافیہ پڑھائی جائے گا جہاں میتھمیٹس پڑھائی جائے گی وہاں قرآن بھی پڑھائی جائے گا یہ بہت اچھا جو آپ نے اس کا جو کلیر کیا ہے اس کو الحمدللہ مجھے بھی اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بچے خود جو ہے دار ارکم سکولز میں پڑھتے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی اچھی جو ایک تعلیم دی جاتی ہے دینی اور دنیا بھی دونوں سر جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ آج کی نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمیں کس ڈگر پر چلنا چاہیے اور کس طرح سے آگے ہمیں نکلنا چاہیے دیکھیں اس وقت پاکستان کی چونسٹھ فیصد عبادی جو ہے وہ چوبیس سال سے نیچے ہے جی پاکستان دنیا میں ان ممالک میں کہ جہاں سب سے زیادہ نوجوانوں کا تناسب ہیں دنیا میں نوجوانوں کا تناسب فورٹی فائی پرسنٹ ہے جبکہ پاکستان میں نوجوانوں کا تناسب سکسٹی فور پرسنٹ ہے بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑا پوٹینشل ہے اور میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف یہ کہ اس قوم کے ایلڈرز کو ایلڈرز سے مراد حکومت اور ریاست بھی ہیں ایلڈرز سے مراد ہمارے گھروں کے بڑے بزرگ بھی ہیں ایلڈرز سے مراد ہمارے ادھارے بھی ہیں چاہے وہ میڈیا ہے چاہے تعلیم ہیں ہم انہیں کہیں گے کہ ان نوجوانوں کو مخاطب کریں اور میں اپنے نوجوانوں سے بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ بھئی آپ اس قوم کا مستقبل ہیں ہم مزید ستر سال کا انظار نہیں کر سکتے نہیں انظار کر سکتے کہ مزید پاکستان کی ترقی خوشحالی استعقام کے لیے نوجوانوں کی نوکریوں کے لیے بچیوں کے لیے ایک باعثت سماج کے لیے ہم اگلے ستر سال کا انظار کریں میں اپنے بیٹوں بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنی دنیا آپ پیدا کریں آپ تعلیم کے زیور سے عراستہ ہوں اور آپ اخلاق کے زیور سے عراستہ ہوں صرف تعلیم کافی نہیں ہے اگر علم کے ساتھ اخلاق نہیں ملے گا ہم اپنی جو ہے کے منزل کو نہیں پکنے سکتے تو میرا یہی پیغام ہے اپنی جو ہے کے نئی نسل کے لیے بھی اور اپنے ایلڈر سے بھی یہی ہے کہ اپنی نئی نسل کو تعلیم اور اخلاق کے زیور سے عراستہ کریں انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ پاکستان اقوام عالم میں جو ہے وہ ایک قائدانہ رول تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا بہت شکریہ سید وقاس جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں ناظرین آپ نے سنان کے ماشاءاللہ ان کے بڑی اچھی ایمیٹس ہیں اور ہماری جو قومی لیول پر بڑی اچھے اچھی ہمارے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ان کی خدمات ہیں جو ابھی بھی سارا انجام دے رہے ہیں اور بہت بہترین ایک پیغام دیا انہوں نے ہماری آئندیا جو اس نسل کو اور آنے والی نسل کو اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور ہمیں تعلیم اور اخلاق کیات کے میدان میں دونوں میں آگے بڑھنا ہے پھر ہی ہم آگے کچھ کر سکتے اور ہمیں مزید ستر سال جو ہے وہ ضائع نہیں کرنے تو ہمیں یاد رکھئے گا سیدہ وقاس جعفری صاحب کو اور اپنے انکر وسیم چوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ